تو جس طرح سے سوچتہ ابھیان چل رہا ہے دیش میں اور ساتھی سا سوستہ رہنے کے لیے ابھیان چلائے جا رہا ہے اسی طرح سے دیش کے جو کچھ خلاف جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کا ابھیان شروع ہو چکا ہے کینڈا سے اٹھی خالستانی آتنگ کی چنگاری اب انگلینڈ تک پہنچ گئی ہے اور جس طرح سے نجور کی ہتیا پر جھوٹا پروپاگنڈا فیلانے پر بھارت نے کینڈا کو انٹرناشنل منچ پر گھیرا ہے اسی طرح سے خالستانی بھوکلائے ہوئے ہیں اور تازہ معاملہ ویسٹ انگلینڈ کا ہے جہاں کی ایک سکھ فیملی کو خالستانی لوگوں نے ٹارگیٹ کیا ہے دراصل ہرمن سنگ نے خالستانیوں کے ترنگے کا اپمان کا ایک ویروت کر کے ایک ویڈیو ڈالا تھا سوشل میڈیا پر اپنی پتنی کے ساتھ یہ ویڈیو ڈالا تھا اور یہ جو ویڈیو تھا یہ ملینس آف ملینس آف ویوز ہوئے تھے اس کو لاکھوں کروڑ لوگوں نے دیکھا تھا اس میں کہا تھا کہ اگر آپ نے ترنگے کو قدموں میں رکھا ہے تو مد بھولیے کہ بھارت نے اسی ترنگے کو چاند پر پہنچا دیا ہے تو اس طرح کا جو ویڈیو تھا اس کے بعد ان کے فیملی کو لگاتا ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا اس کے بعد دیکھیں ہرمن کے ساتھ کیا ہوا ان کے گھر پر اس طرح سے ان کے گاڑیوں پر پینٹ پھیکے گئے لال رنگ کا پینٹ تھا گولیاں چلائے گئی اور ساتھ ایک فائرنگ بھی کی گئی اس کے بعد گاڑیوں پر لال پینٹ پھیکا گیا جو ایک سانکیتک طور سے دھمکی دی جاری ہے ان کے پریوار کو دھمکی دی جاری ہے ان کی بیٹی کو دھمکی دی جاری ہے ان کے بچوں کو دھمکی دی جاری ہے پریوار کے اوپر حملہ کیا جارہا ہے فائرنگ تک کی جاری ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو خالستانی یا بوکھلا گئے ہیں کیونکہ جو عام سکھ لوگ ہیں وہ سمودائے جو ہے وہ بھارت کو اپنا ہی دیش مانتا ہے خالستانیوں کا طرح الگ دیش کی مانگ نہیں کرتا ہے اور ویسے لوگ جو آ کے نکل کر آ کے اپنی بات رکھتے ہیں ان کی آواز دبانے کے لیے ان کے اوپر اسی طرح سے کارانہ حملے کیا جارہے ہیں ہرمن سنگھ کپور کے آخر خالستانی دشمن کیسے بن گئے آخر کار ہرمن کا کونسا ویڈیو دیکھ کر خالستانی ان کے جان کے دشمن بن گئے اب وہ ویڈیو آپ کو ہم دکھاتے ہیں دراصل چندریان تھری کی سفلتہ پر ہرمن نے اپنی وائف کے ساتھ ایک ویڈیو دیا رہا تھا سوشل میڈیا پر جس کو ملینز این ویلینز آف ویوز ملے ہیں سنیے اس کو اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آخر کار کیوں کارانہ بخلائے ہیں جو ترنگا یہ خوتستانی زمین پہ فینک رہے تھے وہ آج چندرواں پہ لہرارہ ہے جے ہند اس سے زیادہ آپ لوگوں کی بریشتی کیا ہوگی شرم کرو انسان کے بچے بنو اور ساتھ جڑو ہندوستان کے ایک ہے ہم سب ایک ہیں جے ہند جو ترنگا یہ خوتستانی زمین پہ فینک رہے تھے وہ آج چندرواں پہ لہرارہ ہے جے ہند اس سے زیادہ آپ لوگوں کی بریشتی کیا ہوگی شرم کرو انسان کے بچے بنو اور ساتھ جڑو ہندوستان کے ایک ہے ہم سب ایک ہیں جے ہند اب ہرمن کپور کو خالستانی کس طرح ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی تصویر آپ دیکھ لیجئے ہرمن کو خالستانی پچھلے کئی دنوں سے تارگٹ کر رہے ہیں انہیں فون کے ذریعے دھمکی دی جاتی ہے میسیجز کے ذریعے دھمکیاں دی جاتی ہے اور اب تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ان کے گاڑی پر پینٹ پھیکا گیا لال جو سانکیتک ہے خون کا اور ساتھی ساتھ فائرنگ بر تک کی گئی ہے ان کے گاڑیوں پر گھر پر میں ہرمن سکھ ہوں ایک اور میں ان خودستانیوں کے خلاف ہوں ان کے خلاف میں بولتا ہوں انگلینڈ کے اندر تو یہ پچھلے آٹھ مرے سے لگے ہیں میرے پر حملے کے بار کر دیئے یہ میرا موپن کرنا چاہتے ہیں اور کل رات سے ایک دم سے ان کے پھر سے فون آنے شروع ہو گئے کہ ہم تر کو مارنے آرہے ہیں تر کو جان سے ہمار دیں گے چپ ہو جا تو کل رات کو رات کو میرے آرہے ہیں گھر کے باہر آئے پہلے دورات کو گاڑیوں پر پینٹ ساکھے گئے لال کلر کا بتانے کے لیے کہ خون کے دھبے ہیں اب تو ماری بار ہی ہے اس کے بعد اب آدھے گھنٹے پہلے انہیں یہ بھی یہ گولی مارکے گیا گاڑی کے اندر خالستانی کی خوتستانی انگلینڈ کے اندر درندگی فلا رہے ہیں عام آدمی کو مارنے کوشش کر رہے ہیں جو سچ بول رہا ہے اس کو چپ کرنے کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ سن رہے تھے حربن جی کو تو حربن سنگھ بتا رہے تھے کس طرح سے انہیں حملے کیے جا رہے ہیں بہرحال وہ خوتستانی کا استعمال کرتے ہیں شبت کا کیونکہ اس کا خوتے کا مطلب گدھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخرگار کس طرح سے سمجھد کرتے ہیں ان لوگوں کو اب خالستانیوں کی دھمکی اور حرکتوں کے چلتے حربن سنگھ کپور اپنے پریوار کی سیفٹی کے لیے بھی چنتت ہے اور ٹینشن میں ہے کیا حربن کا پولیس سپورٹ کر رہی ہے کیا حربن کو دھمکی دینے والے ان کی کار پر فائرنگ کرنے والوں پر کوئی ایکشن ہوا ہے اس کو لے کر حربن کپور سے بات کی ہمارے ڈیفنس ریٹر منیش پرسات نے آپ کی ساتھ کیا ہوا آپ کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا خالستانی آئے انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے اوپر کیسے اٹیک کیا 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 فائرنگ کی انہوں نے کیا سیچویشن ہے اور کیا کمپلینٹ کی آپ نے ابھی تک اس کی میں رات کو گھر پہنچا بارہ بجے قریب بگر اس سے پہلے بارہ بجے گھر پہنچے سے پہلے کل رات کو بجے کام کے چار پانچ ہون آئے تھے خوتستانیوں کے ان کو میں خوتستانی بولتا ہوں خالصہ is very pure world so i don't use خالصہ خالستان i use خوتستان تو مجھے کل رات کو چار پانچ ہون آئے خوتستانیوں کے کہ we are coming to kill you بچ کے رہے یا بلنا بند کرنا مارے خلاف otherwise ہم آ رہے ہیں تم کو مارنے کے لیے میرے پہ حملے پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن باتیں پرانی ہو گئی ہیں لیکن رات کو گھر پہنچا اور صبح جب سو کے اٹھا میں تو باہر گیا ساتھ بجے تو دیکھا کہ میری گاڑی پہ لال رنگ کا نشان تھے بہت سارے جیسے کسی نے خون فینگ دیا ہو کوئی بات نہیں اس کے بعد بھی واپس اندر آیا پھر پولیس کو فون کیا پھر آئی ونٹو پولیس سٹیشن اور جب تک وہ تین چار گھنٹے لگے ریپورٹ لکھانے میں واپس گھار پہنچا اس درمیان سمبڈی ڈرائی پاس دے شوٹ ان مائی کھا واپس میں نے پھر پولیس کو فون کیا پھر پولیس آئی فٹا فٹ سے دیکھنے کے لیے لیکن پھولیس نے کچھ کاراوائی نہیں کی جیسے میں نے ان کو کہا کہ I know the addresses of the people who attacked me before میں نے آپ کو ان کے addresses name سب دیئے ہوئے تو آپ جاک کے arrest کرو وہ لوگ پہ حبلہ کر رہے ہیں پھولیس بولتی we don't have enough evidence to arrest anyone تو ابھی کیمرے پہ کوئی نہیں آیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کہنے کا مطلب ہے جب تک جہاں سے نہیں مارا جاؤں گا they will not do anything تو کینیڈا کو جس طرح سے بھارت نے انٹرنیشنل منش پر بے نکاب کیا اس سے خالستانی بخلا گئے ہیں کل بھی خالستانیوں کی ایک شرما کرتو سامنے آئے تھی جہاں پر سکاٹلینڈ میں گلاس گو میں جب بھارتے اوچھایوکت لنگر کے لیے ایک آرکر میں پہنچے تھے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا گردوارے میں تب خالستانیوں نے ان کا راستہ روک لیا بھارتے اوچھایوکت کے گردوارے جیسے ہی آنے کی جانکاری ملی تو گیٹ پر ہی ان کے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی ان کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد بھارتے اوچھایوکت جو تھے وہاں سے وہ چلے گئے لیکن اس کے بعد جس طرح سے جو سکھ سمودائے کے لوگوں نے اس کا ویروش جتایا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے گروہ کے دوار پہ کر کوئی آئے اسے اس طرح سے نہیں بھیجنا چاہیے اس کا وحیشکار نہیں کرنا چاہیے تو دوسری تصویر انگلینڈ کی ہے جہاں پر ترنگے کی شان پر جو ویڈیو بنایا تھا شخص نے ہرمن کپور نے اب ان کے فیملی پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے فیملی کی اوپر بھی حملے کیا جا رہے ہیں ان کو مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے خالستانیوں کا ویروت کیا تھا اب سکوٹ لائنڈ میں جو ہوا وہ بھارت لگاتا ہے اس کا ویروت بھی کر رہا ہے ہر فرنٹ پر اس مددے کو گمبھرتا سے اٹھایا جا رہا ہے آج کے اندریے ویڈیش رانجیبانتری مناخشی لیکھی نے بھی خالستانیوں کو جواب دیا انڈیا نے میسیج دیا لیکن گردوارے والوں کی ایکسپلینیشن بھی آئی کہ ان لوگوں نے ہائی کمیشنر کو بلایا تھا جو لوگوں نے یہ حرکت کی وہ گردوارے کا حصہ نہیں ہے اور یہی بات بار بار سب کے مند میں سمجھ کے جانی چاہیے کہ سب لوگ خالستانی نہیں ہیں اور جو لوگ نہیں ہیں ان کو مند میں اس طریقے کی بھاونہ نہ آئے یہی ان لوگوں کی کوشش ہے کوئی ایک دو لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں جس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر خالستانی بوخلائے ہوئے لیکن ایک بار پھر سے آپ کو وہ ویڈیو زرہ سناتے ہیں کیونکہ ہرمن سنگھ کپور جو کی ویٹش ناغریک ہے لیکن انہوں نے خالستانی کو جواب دیا تھا جب انہوں نے ترنگے کا اپمان کیا تھا اس کو سنیے اس ویڈیو کو جس کے بعد سے خالستانی بوخلائے ہوئے ہیں جو ترنگا یہ خالستانی زمین پہ پھینک رہے تھے وہ آج چندرباہ پہ لہرارہ ہے جے ہن اس سے زیادہ آپ لوگوں کی بریشتی کیا ہوگی شرم کرو انسان کے بچے بنو اور ساتھ جڑو ہندوستان کے ایک ہم سب ایک ہیں جے ہن تو آپ نے ویڈیو سنا اور یہ ویڈیو کافی ہے اپنے آپ میں یہ بتانے کے لیے کہ آخر کار خالستانی کیوں بھڑکے ہوئے اور دیکھیں کس طرح سے اب حربن سنگھ کے گھر پر حملہ کیا گیا اس طرح سے گاڑیوں میں لال رنگ کا پینٹ پھیکا گیا اس کے بعد فائرنگ کی گئی لگاتار دھمکیاں دی جارہی ہے ان کی بیٹی کو دھمکی دی جارہی ہے ان کے بچوں کو دھمکی دی جارہی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آواز دوا دے حربن سنگھ کا لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے دوسری تصویر ہے بھارتی اچھایوک تجب سکوٹلینڈ میں گلاس گو کے ایک گردوارے پہنچے جہاں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پر کچھ بہاری طاقتوں نے جو خالستانی سپورٹر پہنچے اور انہوں نے ان کا راستہ روکا ان کے ساتھ بچسلوکی کی جس کے بعد ان کو واپس لوٹنا پڑا تھا